خبر آپ کو بتا رہے ہیں راجستان کے جالور سے اس وقت کی بڑی خبر ہے بھاری بارش پہلے ہی ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد دیکھئے پانچلا باندھ ٹوٹ گیا ہے اور باندھ کا پانی بہت تیز رفتار میں آس پاس کے علاقوں میں بھڑ چکا ہے جس سے بار جیسے حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں جو آس پاس گاؤں ہیں لوگوں کے گھر ہیں ان کے لیے مصیبت بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ جیسے یہ بانگ ٹوٹا اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی بہت رفتار کے ساتھ یہ پانی آس پاس کے علاقوں میں بھڑتا چلا گیا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بپو جوئی کا پہلے کہہ کیونکہ لوگوں نے کرے کہ لوگوں نے پرمیشت کی پرکرتی کے ساتھ چھٹ چھٹ کرنا چھٹ کرنا چھرو کر دیگا تو سب کو گوڈ بلیس یو پربو کے نام سے میں نے ایک چینل کھولا ہے میرے بھائی بینو جو کی ہیلس ویک کے نام سے ہے جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہے جس میں میں اپنی پربو کی خوشیہ جو مجھے پربو نے دیئے وہ میں دکھا رہا ہوں آپ اس چینل کو بھی لائک سبسکرائب کریں میں آپ سے بھنتی کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے آپ کے سپورٹ کرنے سے میں اپنے گھر کو چلاتا ہوں اور اپنے جیون میں خوشیہ ویکت کرتا ہوں تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور جا کے ویڈیو دیکھیں آپ کریں کہ بہت سارے لوگ لیکن جب اس آفت کو دیکھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے کریں سورگ دوتھ اتریں گے سورگ سے اور لوگوں کو شانتی دیں گے ایشو مسیح کا نام میں پلیز لائک میں کہا کہ میں ان لوگوں کو شانتی دوں گا ایشو مسیح کا نام میں کہا آپ سنیں گے نیوز میں بھی انڈیا میں بھی سنیں گے کہے کچھ جگہ پر ایسا ہو سکتا ہے فوراں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے آگ گریں گی اور آگ اچانک فیکٹرییاں چل جائیں گی اور جنگل میں تیس دن تک کسی جنگل میں تیس دن تک کوئی آگ نہیں بھجا پائے گا آگ لگے گی کچھ جانور نکل کر شہروں میں گھسیں گے آپ سنیں گے الگ الگ طریقے کے سام بچھو شیر چیتے ہاتھی آپ ایسے سنیں گے جانور بڑے بڑے نیوزوں میں سنیں گے کہ وہ لوگوں کے گاموں میں گھوٹ جائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے مارے جائیں گے بہت ساری پرامبلمز کیوں میں گرہوں نیچے سے کٹانوں جتنے نیچے دھرتی پڑھیں اتنی گرمی پڑے گی ریکارڈ توڑ تو ہزار تئیس میں کہ بہت ساری گرمی نکلنے کے بعد کرے کے وہ جتنے بھی کٹانوں ہوں گے وہ سب اوپر آئیں گے اور تیس نیس کریں گے بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ فوراں میں بھی انڈیا میں بھی کہ کسان لوگ پریشان ہوں گے سڑکوں پر نکل آئیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی جمینوں کو بیچنا سٹارٹ کر دیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جمین اچھا نہیں ہے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا لیکن جو لوگ اس سے میں بشواص کر رہے ہیں ان پراتھناوں پر پرمشور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا فیبر کروں گا جو لوگ پویتر آتما سے پریر کریں گے میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں پویتر آتما کہتا ہے میں انہیں جیروں سے ہیرو بناوں گا اس واسی کا نام میں لیکن یاد رکھنا کہہ رہا ہے کہ اکت دو ہزار تئیس میں جب آپ ایسی آفت کو سنیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر بار ہو جاتا ہے لیکن نہیں پویتر آتما نے مجھے کہا ایسا نہیں ہوگا آتما کہہ رہا ہے میں اسی سمیں ہولی سپریٹ سے بات کر رہا ہوں اور پویتر آتما نے مجھے کہا کیوں پرمیشن کا کروز اتر رہا ہے کیونکہ لوگوں نے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے پرمیشن کی پرکر سب کو جائے مسکی گوڈ بلیس یو میں آپ کے پاس ایک سندیس لے کے آؤں اور بہت سے لوگیں جو نئے لوگیں ان کو بہت ضروری ہو کہ سننا چاہیے اس بات کو کیونکہ سننے میں اور سنانے میں انتر ہوتا ہے اسی پرکار جیسے آج پرمیشن کی ہر ایک وچن کو جو سنتا ہے وہ آج اس وچن پر چلتا بھی ہے میرے بھائی بینو جو moral of the story جو پربو کی ایک ہمارے لیے شانتی کا پرتک پویتر آتما جو ہمارے لیے رکھا گیا ہم اسے کیسے محسوس کریں اور کیسے اس کے اندر انوال ہوئیں اور کیسے وچن پر چلیں ان سب چیزوں کے لیے پرمیشن نے ہمارے پروفیٹ جی جیسے اور بہت سے جو پاسٹر ہے جو ہمیں پرچار کرتے ہیں چرچوں میں ہمیں شکشہ دیتے ہیں یہ سب چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی ہے reason وہ ہے پرمیشن کی بڑائی اور پرمیشن کے جن پویتر آتما کو جانے تو جو بھوشیوانیاں ہوتی ہے جو پروفیٹ جی کرتے ہیں وہ کیوں کر پاتے ہیں اور کیوں اس چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے سب سے پہلے جب ہم پویتر آتما کی سنگتی میں چلتے ہیں تو ہمیں پویتر آتما ہر ایک چیز کا آباز کرا دیتی ہے کرا دیتی ہے کی نہیں کرا دیتی ہے یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ جب ہم مصیبتوں سے نکلے تب پرمیشن نے ہمیں یہ روپ رنگ ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں عوگت کرایا ہے ہماری بدھی ہمارا جیون سب کے بارے میں ہمیں سو جھا دیتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے بھائی بینو کہ جب ہم پرمیشن میں آئیں تو ہمارے برے ہونے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا وہ آباز ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک اندر سے ایک فیلنگ آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہے ایک نہیں کرنا چاہے تو پویتر آتما ہمیں ہمارے اندر محسوس کرا دیتا ہے اسی پرکار جب پروفیٹ بھوشوانیا کرتے ہیں جب ان کے اندر یہ گوڈ نے یہ چیز رکھی ہے پربو ییشو نے پویتر آتما نے ان کے اندر یہ آباز کرایا ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ انہیں وہ چیز محسوس ہوتی ہے چاہے وہ دیش کے بارے میں ہو چاہے وہ ہمارے جیون کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی بھی رتی سے کسی بھی سماجی کسی بھی پرکار کی بات کیوں نہ ہو پرنتو ماننا ہمارے بھیتر ہے ہم مانتے ہیں اسی لئے آج ہماری چیزوں کو پربو سمجھتا ہے ہم پربو کو مانتے نہیں پربو کو جیویت مانتے ہیں پرمیشفر کی وچن کے انسار جب پویتر آتما ہمیں بولنا چاہے گی تو کس کے دوارہ بولنا چاہے گی وہ ہمارے لیے کسی ایسے منوشتی کے ہردے میں آکے بولے گی جو پرمیشفر کو مانتا ہے وہ ہمارے لیے وہ ہمارے بزرگوں کے ہمارے بچوں کے موپے آکے بولے گی جو پویتر آتما ہے جس نے پاپ چھوڑ دیا جس نے پاپ کی سنگتی چھوڑ دیا جس نے برہیاں چھوڑ دیا جس نے کو کرم چھوڑ دیا جس نے پرمیشفر کی سیوہ کو اپنا جیوان منا لیا کیونکہ پرمیشفر انہیں سے بات کرتے ہیں جو پرمیشفر کی نیم اور انساسان پر چلتے ہیں جو پرمیشفر کے کہنے پر چلتے ہیں میرے بھائی بینو آج یہ جو کوٹ میں نے ڈالا ہے یہ ایک سفید رنگ کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو جب سفید رنگ کسی بھی کو بھی ہر ایک برائیوں کے رنگ دکھتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں ہمارے کوکرم انہیں دکھتے ہیں ہماری گندی سوچ انہیں نظر آتی پرانتو ہمیں ماننا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہم پویتری سے کیسے چلیں اور پروفیٹ جی اور جو بھی بھوشوکتہ ہے اور جو بھی آج ہمارے وچنوں میں لکھا ہے پرمیشفر کے نام سے ان سب پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب ہم بچائے جائیں گے چھوڑائے جائیں گے اور شرکشت ہوں گے تو ان باتوں کو مانے میرے بھائی بینوں اور پروفی کی مہیمہ میں جڑے رہے آپ کو ہر ایک آشش ملے جو آپ آج خواب دیکھ رہے ہو پورے ہو جائے اور جو آج آپ بیماریوں سے لڑ رہے ہو وہ بیماریاں ٹھیک ہو جائے جن سمسیہوں کے لئے آپ آج پروفی سے پراتنہ کر رہے ہیں وہ پراتنہ ہے پوری ہو جائے میرا ویسواس ہے اور آپ سب کے لئے میں دعائے کرتا ہوں جو لوگ آج مجھے آج میرا یوٹیوب چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان سب کے لئے دعائے کرتا ہوں کہ پرمیشور انہیں چار گناہ آشش دے ان کے مانگنے سے پہلے اور ان کے سوچنے سے پہلے پرمیشور ان کے لئے کریں تو سب کو جہ مسیح کی گوڈ بلیس یو ایسے ہی ویڈیو کو سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پریم پربو کی دوارہ ہمارے لئے پرکٹ کریں آمین